زبور نواسیما میں ہمیشہ خداون کی شفقت کے گیت گاؤں گا میں پشت در پشت اپنے موں سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت ابت تک بنی رہے گی تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ اہد باندھا ہے میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا اے خداوند آسمان تیرے اجائب کی تعریف کرے گا مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی کیونکہ افلاق پر خداوند کا نظیر کون ہے فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہائیت تازیم کے لائک ہے اور اپنے سب اردگرد والوں سے زیادہ محیب ہے اے خداوند لشکروں کے خدا اے یاہا تجھ سا زبردست کون ہے تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے سمندر کے جوش و خروش پر تُو حکمرانی کرتا ہے تُو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے تُو نے رہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا تُو نے اپنے کوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پراغندہ کر دیا آسمان تیرا ہے زمین بھی تیری ہے جہان اور اس کی معموری کو تُو ہی نے قائم کیا ہے شمال اور جنوب کا پیدا کرنے والا تُو ہی ہے تبور اور ہرمون تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں تیرا بازو قدرت والا ہے تیرا ہاتھ کوی اور تیرا دہنا ہاتھ بلند ہے صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہیں مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے وہ اے خداوند جو تیرے چہرہ کے نور میں چلتے ہیں وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوگا کیونکہ ہماری سپر خداوند کی طرف سے ہے اور ہمارا بادشاہ اسرائیل کے قدوس کی طرف سے اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسا کیا ہے میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا میرا بازو اسے تکویر دے گا دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے اداوت رکھنے والوں کو ماروں گا پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا میں اس کا ہاتھ سمندر تک بھڑاؤں گا اور اس کے داہنے ہاتھ کو دریاؤں تک وہ مجھے پکار کر کہے گا تُو میرا باپ میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے اور میں اس کو اپنا پہلوٹھا بناوں گا اور دنیا کا شہنشاہ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے عبد تک قائم رکھوں گا اور میرا اہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا میں اپنے اہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے موں کی بات کو نہ بدلوں گا میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں میں داؤج سے جھوٹ نہ بولوں گا اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گوا کی مانند قائم رہے گا لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو اپنے ممسوس سے ناراض ہوا ہے تو نے اپنے خادم کے اہد کو رد کر دیا تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا تُو نے اس کی سب بادوں کو توڑ ڈالا تُو نے اس کے کلوں کو کھندر بنا دیا سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا تُو نے اس کے مخالفوں کے داہنے ہاتھ کو بلند کیا تُو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا بلکہ تُو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا تُو نے اس کی رونک اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا تُو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے تُو نے اسے شرم آلودہ کر دیا اے خداوند کب تک کیا تُو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا تیرے کہر کی آگ کب تک بھڑتی رہے گی یاد رکھ میرا خیام ہی کیا ہے تُو نے کیسی بتالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا یارب تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تُو نے داؤج سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی یارب اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر میں تو سب زبردست قوموں کی تانہ زنی اپنے سینہ میں لیے پھرتا ہوں اے خداوند تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے تیرے ممسو کے قدم قدم پر کیسی تانہ زنی کی ہے خداوند عبدالعباد مبارک ہو آمین سم آمین